تیز دیلویر عمد اللہ تعالیٰ علیہ نے فیوز الحرمین میں اپنا مشاہدہ لکھا فیوز الحرمین ان کی کتاب ہے کہ میں اس تاریخ کو جس تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس آدھت ہوئی یعنی بارہ رقیل اول مکہ شریف میں حاضر تھا اور اس رات اہل مکہ کے ساتھ میں اس مکان میں حاضر ہوا جس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ساری رات اہل مکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر مولود میں گزارتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ محفل سے کچھ انوار اٹھ رہے ہیں حرماتے ہیں جب میں نے اس میں تعامل کیا تو میں نے دیکھا یہ ان فرشتوں کے انوار ہیں جو روئے زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں تو اے خوش عقیدہ مسلمانوں تمہارے لیے بشارت اور خوش عمری ہو کہ جس محفل میں تم بیٹھے ہو تمہارے ساتھ اللہ کی دورانی مخلوق فرشتے ہیں اور جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم دورانی مخلوق فرشتوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور صحبت کا اثر تو ہو کی رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو دورانی محفلوں میں اور اس طرح کی ذکر کی محفلوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں ان کی پریزگاری اور دینداری میں ہم دیکھتے ہیں اضافہ ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی محفلوں میں شرکت کی تحفیت عطا کرتا ہے اور ذکر ملاد کرنا درود و سلام کرنا یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اکابر اولیاء اللہ مثال کے دور پہ حضرت شیخ محفق شیخ عبدالحق محفقی سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے دکھا ہے کہ مجھے میرے زندگی میں کوئی میرا عمل نہیں کوئی عمل نہیں میرا جو کسی لائق ہو ہاں ملاد شریف کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے پیدائش کے تاریخ میں میں نے بڑے ہی والہانہ انداز میں اور بڑا دل لگا کر صلاة و سلام پڑھا تھا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ میں کوئی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کرے گا اور اس کے زندگیے میری آخرت میں نجات پڑھا ملات شریف کی محفل میں شرکت کرنا اور اس محفل میں درود و سلام پڑھنا یہ وہ عمل ہے کہ اگر اللہ قبول فرما لے تو انشاءاللہ ہماری نجات ہے سبول الحدہ و الرشاق فی صیرت خیر العباد میں امام محمد بن یوسف صالحی شامی امام جلال الدین سعیتی کے شاگر انہوں نے ایک اللہ کے ولی کی روایت نقل کی کہ انہوں نے کہا کہ باپ میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آپ کے ملاد سے منع کرتے ہیں ذکر ملاد سے منع کرتے ہیں رکھتے ہیں ارشاد فرمایا من فریحہ بنا فرحنا بھی کہ جو ہماری خوشی بنائے گا ہم اس سے خوش ہوں گے اس سے راضی ہوں تو ملاد بنانے والوں تمہارے لئے بشارت ہو کہ جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں وہ رسول بھی ہمارے اس عمل پر باخبر ہیں اور ضرور ہوا ہمارے اس عمل سے راضی آگے ہیں تو الحمدللہ یہ بڑی مبارک محفل ہے اور اس طرح کی محفل کسرت سے ہونی چاہیے اور صرف ربی الاول نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سال کے بارہ مہینے جب اللہ توفیق دے ذکر ملاد ہو ذکر نات ہو ذکر صلاة و سلام ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں محضرت سامین اکرام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ انسان ہیں ان کے انسان ہونے کا کوئی انکار نہیں کرتا بلا شبہ آپ انسان ہیں بلکہ انسان کو جو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا یہ اسی وجہ سے ملا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں میں پیدا پرسا ہے لیکن ایک عربی شاعر نے کہا ہے محمد بشر لاکل بشری یا قوت حجر لاکل حجری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں یا قوت پتھر ہے لیکن آپ پتھروں کی طرح نہیں ہیں یعنی آپ بشر ہیں مگر ایسے بے مثل و بے مثال بشر ہیں کہ آپ کے جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے چنانچہ امام اہل سنت علیہ حضرت امام احمد رضا آپ کی بے مثلیت کو بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں کہ وہ کمال حسن حضور ہے جب کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے یہ جوا نہیں جب پھول کا تصور آتا ہے تو خار یعنی کاٹے کا بھی تصور آتا ہے جب ھ شمعہ کا تصور آتا ہے تو دھواں کا بھی تصور آتا ہے کوئی پھول کتنا بھی خوبصورت ہو کوئی گلاب کتنا ہی خوبصورت ہو کتنا ہی دلنشین ہو اس کے ساتھ کاٹے بھی ہوتے ہیں کوئی شمعہ کتنی بھی روشن ہو اس کے ساتھ جو ہے دھواں کا اور کاربن کا تصور بھی ہوتا ہے لیکن ق aún جائیے مصطفیٰ تع gymnع پر کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں یہی پھول ہر سے دور ہے یہی شما ہے اب گوھر کیجئے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسموں میں کچھ وہ باتیں وہ چیزیں رکھی ہیں جو باعثیں گھن ہیں جیسے تھوک ہے اور بلغم ہے اور خون ہے یہ ساری چیزیں پسینہ ہے یہ باعثیں گھن ہے یہ کسافت اور گندگی میں اس کا شمار ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا اگرچہ یہ نجیس نہیں ہیں لیکن باعثیں یہ قصیف ہوتے ہیں اور باعثیں گھن ہوتے ہیں دوسرے انسان کے لئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ان ساری کسافتوں سے باپ فرماتا ہے چنانچہ آپ کا پسینہ نکلتا تو مدینہ کی گلیاں مہت جاتا صحابہ اکرام پسینے کی خوشبو سے حضور علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں جسان صحیح بخاری شریف میں ہے اور حضرت عم سلم رضی اللہ عنہ نے کسی موقع پر گرمی کے مصف میں تھوڑا سا پسینہ انہیں موقع مل گیا تو جمع کر کے ایک شیشی میں محبوظ کر لیا پھر مدینہ میں انسار کی عورتوں میں جس کی شادی ہوتی تو دلہن کو سجانے کے لئے اس پسینے کا استعمال کیا جاتا تو وہ دلہن ایسی بہتی کہ دوسری عورتیں پوچھتی کہ یہ ایسا ایسی خوشبو ہے کہ بڑی بڑی قیمتی خوشبویں ہم استعمال کر چکی ہیں مگر ان میں وہ بات نہیں ہے جو اس خوشبو ہے اسی لئے امام اہل سنت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اکر نہ کبھی چاہے دولن کو حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی کیا شان ہے لعاب دہن کے موجزات اگر بیان کیے جائے تو گھنٹوں لگ جائے احادیث کے دفاتر بھرے ہوئے ہیں لعاب دہن کے موجزات سے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے مشکاد المصابی میں یہ روایت موجود ہے خزائص کبرہ میں امام سیوتی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی ایک صحابی جن کی چار بیویاں تھی اور وہ بیویاں اپنے شوہر کے لیے پیمتی سے پیمتی خوشبو بازار سے قرید کر استعمال کیا کرتی ہیں لیکن جب یہ صحابی ان کے پاس آتے اور ان کے جسم سے جو خوشبو آتی تو یہ بازار والی خوشبو ان کے جسم کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر پا تو پریشان ہوتی ایک دن سب عورتوں نے پوچھا کہ ہمارے سرتاج ذرا بتائیں اس کا کیا راز ہے جو تمہارے جسم مبارک سے تمہارے جسم سے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے کہ ہم قیمتی سے قیمتی اترے لگاتی ہیں مگر ان میں وہ بات نہیں ہوتی تو انہوں نے فرمایا کہ کسی زمانے میں میرے جسموں پر پھونسیاں نکل آئی تھی پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی جو پھونسیاں ہوتی یہ وہ نکل آئی تھی حضور رکھ میں بڑا پریشان تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی تکلیف عرض کی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قمیس کو اتارو میں نے اپنی قمیس کو اتارا حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اپنا لعاب دہن میری ویڈ پر مل دیا وہ جو خوشبو آ رہی ہے تو وہ آج تک آ رہی ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے وہ آ جائے روپے چلتے ہیں بھٹکتے ہیں اب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا لَأُعْكِ أَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَي کہ میں ضرور ضرور کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں دوسرے دن اشاعت فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے لوگوں نے کہا کہ ان کے چشمیں آشوے چشمہ ہیں آنکھیں سوجی ہوئی ہیں تکلیف میں ہیں اس لیے وہ پیچھے جہاں پڑاؤ ہے جہاں کمک ہے وہاں رکے ہوئے ہیں فرمایا انہیں بلاو ان کو حضر کیا گیا حضور علیہ السلام نے اپنا لعابِ دہن ان کے آنکھوں میں لگایا صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اپنا لعابِ دہن ان کے آنکھوں میں لگایا دعا فرمائی حضرت علی وَدی اللہ تعالی ہموں فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف دینی نہیں اور آگے بڑھئے حضور علیہ السلام سفر میں تھے عصبان نامی گاؤں میں پہنچے پانی کی حاجت ہوئی قافلے والوں کو سارے کوئیں کھارے تھے اتنے کھارے تھے کہ ایک کوئں وہ تھا جس کے پاس آپ موجود تھے کہ اونٹ بھی وہاں سے پانی نہیں پیتے تھے ایسا کھارا پانی تھا حضور علیہ السلام نے اپنا لعابِ دہن ڈالا ڈالتے ہی کھارا پانی پیٹھا ہو گیا آج تک پانی وہاں سے لوگ تبرکل لے جاتے ہیں اسی لئے بریلی کے امام نے فرمایا جس سے کھاری کوئیں شیریے جا بنے جس سے کھاری کوئیں شیریے جا بنے اس زلالِ حلاوت پلاکوں سے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ عام انسانوں میں جو کسافتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے ان کسافتوں کو دور فرما دیا اور کسافتوں کو تو دور فرمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کمال کا اظہار کیا کہ آپ کے سائے کو بھی باقی نہ رکھا حضور علیہ السلام کا سائے بھی زمین پر نہ پڑتا تھا چنانچہ امام سیوتی خسائصِ کورا میں روایت فرماتے ہیں کہ ربی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سائے بھی پر نہ پڑتا تھا نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی روشنی میں اور نہ ہی چراب کی روشنی میں قاضی آیاز رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام نور ہیں اور وہ جس روشنی میں ہوتے آپ کا نور اس روشنی پر غالب آ جاتا اس لیے کہنے والے نے کہا کہ تاریخ نے بہت ڈھونڈا سانی محمد کا سانی تو بڑی چیز ہے سائے نہ ملا ہوتا اور مکتوبات شریف میں مجددِ الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سائے جو ظاہر نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سائے جو ہوتا ہے کسی کی جسم کا وہ اس جسم سے لطیف ہوتا ہے اور وہ جسم اس سائے کے مقابلے میں کسیف ہوتا ہے وہ کائنات میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز لطیف ہے ہی نہیں سب سے زیادہ لطیف ذات حضور علیہ السلام کی ہے زیادہ اُن کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ سایہ تو زیادہ لطیف ہو سکتا ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات سے زیادہ لطافت کی اللہ نے گنجائش باپی رکھی ہی نہیں لہذا حضور علیہ السلام کا سایہ ہی نہیں ہو تو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی مثال ہیں کھانے میں دعا بے دہن ڈالا تو اتنی برکت ہوئی کہ دو چیار لوگوں کا کھانا پدرہ سو کے لشکروں کیلئے کا لشکر کیلئے کا اپی ہو گیا یہ سارے موجزات ہیں آپ حضرات سنتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلع کرتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں آپ کی شان سنتے ہیں اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کو مٹھاس ملتی ہے اور وہ بد وقت ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی ذات میں ایسے ایسے عیب لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے دشمنوں نے بھی ایسے عیب نہیں لگائے ایسے ایسے عیب لگاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عالی میں ماں کانا و ماں یکون بنایا ماں کانا یعنی جو ہو چکا ماں یکون یا جو ہونے والا ہے حضور علیہ السلام کی شان بہت بڑی ہے مجموع زواید میں ایک روایت ہے حافظ نور الدین حیثمی رحمت اللہ تعالی نے اسے قابل اعتماد قرار دیا فرمایا کہ اللہ تعالی نے قلم نامی فرشتے کو پیدا فرمایا اور حکم دیا اکتب لکھ اس پرشتے نے عرض کیا وماں اکتبو یا اللہ میں کیا لکھو فرمایا حکتب ماں کانا وماں ہوا قائن ان الالہ یوم القیامہ کہ جو ہو چکا اور قیامت تک جو ہونے والا ہیں وہ لوہے محفوظ پر لکھ تو اللہ کے حکم سے قلم نے لوہے محفوظ پر لکھ دیا تو قلم نامی فرشتے نے اللہ کے حکم سے لوہے محفوظ پر ماں کاناو اور ماں یکون کا بیان لکھ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس پرشتے کو اللہ نے ماں کاناو ماں یکون کا علم دیا تب لکھا تو جب وہ پرشتہ یہ علم رکھتا ہے تو انبیاء اکرام کی شان تو اور بولنا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے علماء فرماتے ہیں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ دنیاوی چیزوں کے تمام نام سکھا دیے یا زمین کے چیزوں کے تمام نام سکھا دیے یا حسمان کی چیزوں کے تمام نام سکھا دیے یا جو پیدا ہو چکی انہی چیزوں کے تمام نام سکھا دیے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے تمام نام سکھا دیئے یعنی جو چیزیں بن چکی تھی ان کے بھی نام سکھائے اور قیامت کے جن چیزوں کی ایجاد ہونے والی ہے ان تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے اللہ نے فرمایا تمام نام یعنی ہر زبان میں اس چیز کا جو نام ہے وہ نام سکھا دیا اسی لئے تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ لاکھ زبانوں کا علمتہ فرمایا ان کی اولاد جو زبانے بولنے والی تھی ان ساری زبانوں کا علمتہ فرمایا اور اس کا اکشاق فرمایا سمندر کو پوزے میں یعنی تھوڑے سے الفاظ ہے اور معنی بہت زیادہ ہے اس طریقے سے پروردگار علم نے اپنے فصاحت موجز نمہ کلام میں فرمایا وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَا عَقُلَّهَ کہ جب سے مخلوق کی پیدائش ہوئی مخلوق کی پیدائش کی شروعات ہوئی وہاں سے خبر دینا شروع کی حَتَّى دَخَلَ أَحْلُ الْجَنَّتِ مَنَازِلَهُمْ وَأَحْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ یہاں تک کہ اہل جنت ان کے منزلوں میں داخل ہو گئے اور اہل نار ان کی منزلوں میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ تمام واقعات کا حمی علم دے دیا اور خبر دے دی اب آئیے اس روایت کو حضرت عبو زید عمر بن اختب انساری رضی اللہ عنہ نے ذرا صحیح مسلم میں ہے تفصیل سے بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ زہر کا وقت آ گیا منبر سے نیچے تشریف لائے زہر کی نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف لے گئے پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اثر کا وقت ہو گیا پھر نیچے تشریف لائے اثر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد پھر منبر پر تشریف لے گئے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ سورت ڈوب گیا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَا وَمَا هُوَا قَائِنٌ حَبْتَا أَن تَقُمَ السَّاعَا کہ جو ہو چکا اس کی بھی خبر دی اور قیامت تک کہ جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دی بِمَا هُوَا قَائِنٌ إِلَىٰ يَوِي الْقِيَامَةً فَأَعْلَمُنَا أَحْفَذُنَا تو ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جس کا حفظہ زیادہ اچھا ہے یعنی حضور علیہ السلام نے تمام مَاکَنَا وَمَا يَقُونَ کو کھول کھول کر بیان کر دیا اب یہ رب کی حکمت اور رب کی مرضی کہ کسی صحابی نے تھوڑا یاد رکھا کسی صحابی نے تھوڑا اور یاد رکھا کسی صحابی نے تھوڑا اور یاد رکھا فَأَعْلَمُنَا أَحْفَذُنَا تو ہم میں جو زیادہ یاد رکھت والا ہے وہ زیادہ علم والا ہے اور قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کی اس شام کو بیان بھی فرمایا وَمَا هُوَا عَلَىٰ غَيْبِ بِعْغَنِينَ کہ یہ نبی غیب بتانے پر مخیل نہیں یعنی غیب کی باتیں کھول کھول کر بیان کرماتے ہیں تو صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام نے بہت تفصیل سے علوم بتائے وہ اور بات ہے کہ صحابہ اکرام کے جو علوم تھے بادوالوں کے پاس ویسے علوم نہ تھے ان کے بادوالوں کا علم کا میار اور گھٹا گیا اس طرح سے جوجو حضور علیہ السلام کے زمانے سے دوری آتے گئی علم میں کمی آتے گئی وہ اور بات ہے لیکن جو عمت میں سب سے افضل جماعت ہے صحابہ حضور علیہ السلام نے انہیں قصرس سے علم عطا فرمایا قصرس سے انہیں سکھایا اور اس معاملے میں پروردگار علم نے فرمایا وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِرْغَنِينَ تو یہ حضور علیہ السلام کے علم کا معاملہ ہے اور دنیا میں کوئی پی ایج ڈی کرے ماسٹر کرے بڑی ڈگری کرے کسی ایک علموں میں کمان حاصل کرے پھر اس کے بعد دوسرے علموں میں پی ایج ڈی کرے پھر تیسرے علموں میں پی ایج ڈی کرے دو تین پی ایج ڈی لوگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو کوئی بھی یونیور سٹی جو ڈگری دیتی ہے وہ کسی ایک علموں میں دیتی ہے کسی ایک فن میں دیتی ہے دنیا کی کوئی یونیور سٹی آئیسی نہیں ہے نہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو کسی کو یہ ڈگری دے کہ تم ہر فن میں دیتی ہے